اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج یوم دفاع ہے آج ہماری یادوں میں وہ فوجی جوان ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ناظرین آج بھی پاکستان کو بہت سے خطرات لاحق ہے لیکن کیا ہماری حکومت اور ریاست نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مناسب اقتماد کیے ہیں تاکہ ہم کو اور قربانیاں نہ دینی پڑیں کچھ ہی دیر پہلے آپ نے چیزی سٹاف کمر جاوید باجبا صاحب کی بھی سپیچ سنی تھی اس کے در تین اہم نکات انہوں نے اٹھائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاک افغان بورڈر کے اوپر پاکستانی فوج جو ہے وہ بارڈ لگا رہی ہے کچھ حصوں کے اوپر اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مغربی سرد ہے افغانستان کے اندر ادھر جو طالبان کے ٹھکانے ہیں ان کے پر کلیمپ ٹاؤن ہونا چاہیے اور جو امریکہ ہے اس کو پاکستان کی جتنے بھی سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو اڈریس کرنا چاہیے ناظرین حال ہی میں امریکی جو صدر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا ورنہ امریکہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے ان کی اس دھمکی کو مزید تقفیت ملی جب افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے ایک ٹی وی انٹرویو میں پچھلے ہفتے یہ کہا آپ اس کمانڈر سے بات کر رہے ہیں جس کے پاس ایک نئی پالیسی ہے یہ ایک اچھی خبر ہے یہ ایک مستحکم پالیسی ہے جو شرائق پر مبنی ہے نہ کہ کسی مدد پر اس پالیسی میں بیرون ملک پناہ گاؤں کا ذکر ہے یہ پالیسی ہماری صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی تو اب ہمارے پاس ایک سمت آگئی ہے پالیس پالیسی کی نیٹو نے بھی حمایت کی ہے یعنی اب آپ طالبان کے خلاف کروئی کر سکتے ہیں؟ صدر ٹرمپ نے بیرون ملک پناہ گاؤں کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں پاکستان آرمی کی پیشاورانہ صلاحیت کو سراتے ہیں لیکن پاکستان میں پناہ گائے ہیں جن کو ختم کرنا ہوگا پاکستانی حکومت اور امریکی حکومت کی ملاقات میں بھی ان پناہ گاؤں کا ذکر کیا جا چکا ہے وہاں موجود تیشتگردوں کو ملنی والی مدد اور امداد کو روکنا ہوگا پاکستان میں پناہ گاؤں کا مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے؟ یہ پناہ گاؤں کا مسئلہ بہت اہم ہے اگر آپ تاریخ میں جائیں اور دنیا بھر میں ہونے والی دراندازیوں کو دیکھیں تو ان کو شکست دینا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں افغان عوام بھی جانتی ہے کہ ہم انہیں کوئیتا اور پشاور شورا کہتے ہیں یہ شورا پاکستانی شہروں کے نام سے منصوب ہے تو ہم جانتے ہیں کہ افغان طالبان کے رہنماء ان علاقوں میں موجود ہیں گزشتہ برس مئی دوہزار سولہ میں ہم نے طالبان کے امیر ملہ منصور کو مارا جو پاکستان میں تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے شہروں میں طالبان لیڈرشپ کو کفرے کے دعا تک پہنچتے ہیں ہمارے صدر نے بھی یہی میسیج پہنچا دیا ہے اور پھر آئی ایک اور تشویش کی خبر اس بار برکس ممالک سے تیزی سے معاشی ترقی کرنے والے یہ پانچ ممالک ہیں جن میں بھارت جنوبی افریقہ برزیل روس اور چین ہیں ناظرین آپ نے صحیح سنا چین ہے جو کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں سے بھی انچی اور شہد سے بھی اور چینی سے بھی میٹھی جو ہماری چین کے ساتھ دوستی ہے تو ناظرین چین میں ہونے والی جو یہ جو برکس کا اجلاس تھا اس کے اندر علامیہ جاری کیا گیا اور اس علامیہ کے تحت یہ کہا گیا کہ ہمیں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور طالبان دائش القائدہ اور اس سے منسلک گروپوں مشرقی ترکمنستان اسلامک موومنٹ اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان حکانی نیٹوک لشکر اے طیبہ جیش محمد کل ادم طریقے طالبان پاکستان اور حضب التحریر کی کاروائیوں پر تشویش ہے یقیناً ناظرین یہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر اور ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے ہمارے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے دوست ممالک یعنی چین اور روس کا دورہ کرنا تھا تاکہ پاکستان کے موقع سے اگاہ کیا جا سکے لیکن یہ علامیہ چین کی سرزمین پر تیار ہوا ہے اور اس پر ہمارے نئے دوست روس کے بھی دستخط ہیں تو پاکستان کی جانے سے بھی رد عمر آ گیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان ایکشن لے چکا ہے اور اب یہ تنظیمیں جو ہیں ان کے باقیات پاکستان میں ہیں کچھ کچھ جن کو ہم صاف کر رہے ہیں لیکن ان کی پاکستان میں ہم جس چیز کو کٹیگورکلی ریجیکٹ کرتے ہیں کوئی سیف ہیولز کسی بھی ٹیررسٹ آرگنیزیشن کی نہیں ہے اور اسی لیے جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو لہمہ فکریہ وہ یہ ہے کہ خود امریکہ کے جو انسپیٹر جنرل ہیں فور افوان ریکنسٹرکشن ان کیسٹیمیٹ یہ ہے کہ جو افوانستان کے چار سو سات زلیں ہیں ان میں سے اگزیٹلی ستاون فیصد وہ ہیں جن کے اوپر افوان احمد کا اثر یا کنٹرول ہیں زلیں افوانستان کے خود اپنے ایسے ہیں جہاں احمد کا کنٹرول نہیں ہے تو وہ تو پورے چالیس فیصد افوانستان غالباً سیف ہیون ہے ناظرین دو خدشات ہیں ایک یہ کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا دوسرا یہ بھی خدشہ ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر ہمارے اوپر بین لگ سکتا ہے جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اب یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید اس پر سینکشنز بھی لگ سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں امریکہ پاکستان اور چین میں پاکستان کے سابق سفیر اشرف جہانگیر کازی صاحب حکومتی نمائندی کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاونے خصوصی جناب مفتا اسماعیل صاحب اور پیپلز پارٹی کی نمائندہ کر رہی ہیں جناب ہنا ربانی خر صاحبہ اور آپ فارمہ فورن منسٹر بھی رہ چکی ہیں اور آپ نے کافی کام کیا ہے امریکہ کے ساتھ بھی بلخصوص ہیلوی کلنٹن کے ساتھ ہنا سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو جان نکلسن نے انٹرویو دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہوت پسوٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر اگر ٹھکانے پائے جاتے ہیں تو امریکہ ڈرون ہملے اندر بھیج سکتا ہے آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے انٹرویو دیکھ کے لیکن مریضہ اگر آپ ان کا پہلے تو سب سے پہلے آپ نے ایک پورا بیان کیا اور ایک بہت اچھی ریپورٹ پیش کی اس میں ایک چیز سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم جتنی ایکسپلیشن دیتے رہے ہیں جتنا کٹیگورکی ریجیک کرتے رہے ہیں دنیا میں اور جن کو ہم اپنے اہم ترین مجھے چیز ساہر ہوتا ہے ہن ساتھ پاسکتانی پیش کی بائے پاکستان بیسٹ یا اوٹ سایٹ آف پاکستان اگر آپ اگر آپ یو ایس میں آجیں یہ آجیں ہیں یہ آجیں ہیں اسلام لگانا اور وہ ترینڈ جب پہلے دبے چھپے لبزوں میں بہائیں کلوز دور بیٹویند بھی لائنس ہوتا تھا اب یو ایس پریزیڈنٹ نے ٹرمپ میسٹر ٹرمپ نے اپنی ساؤت ایزیا کی پولیسی کی انناؤنسمنٹ میں ٹیٹگورکلی اوانستان نے امریکہ کا تمام فیلیر کا ملبا پاکستان کے اوز پر گرا دیا اس کا رد عمل کیا ہوگا انہا سائبہ is it possible that they will start a hot pursuit in پاکستان let's question what was new in his policy you know باقی تو انہوں نے ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ جی ہم ملیٹری آپشن کو پہلے ایک سار کریں گے پھر ہم شاید ڈائلوگ کی بہت کم بات کی یہ تو پہلے بھی وہ کر رہے تھے the only thing i think what was categorically new was there was no time line اور دوسری چیز کہ انہوں نے ایک گروازہ کھول دیا ہے for the possibility انہوں نے ایک دنیا کو آگا کر دیا ہے کہ جی امریکہ میں ہمارا فیلیر ہو رہا ہے بکستان میں سافہ ونز ہیں اور ہم اس کو اپنا چینج کرنا پرے گا بہیویر بیویل انجینئر اچینج اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ منسٹر ان کے فورن منسٹر نے سیکریو سٹیٹ نے مسٹر ٹلرسن نے اس کے بعد categorically یہ کہہ دیا کہ ہم جائیں گے جہاں ہمیں جانا پڑا بیشک و آبادستان کی حدود کے اندر ہو بیشک و آبادستان کی حدود کے باہر ہو پھر ان کے کمانڈر نے اس سے بھی زیادہ categorically کہہ دیا اب برکس کی statement میں دیکھیں پاکستان کیوں اپنے آپ کو لیٹی کا یا جے یو ڈی کا یا ان میں سے کسی بھی organization کا محافظ بنانا چاہتا ہے ان کا spokesperson بنانا چاہتا ہے یہ کیوں ہمیں ہماری طرف سے کئی نہ کئی آوازیں ایسی اٹھتی ہیں جن سے پوری دنیا میں یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ ہمارے پیارے لوگ ہیں یہ ہمارے policy کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں اچھا ہینا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا چونکہ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا ہے اشرف جانگیر قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سفارتکار ہیں آپ اس statement کو کیسے دیکھتے ہیں کیا ہم یہ expect کر سکتے ہیں اور ہماری عمام کو یہ توقع کرنا چاہیے کہ آنے والے دن جو ہیں بڑے تشویشناک ہوں گے خدا نہ خواستہ پاکستان کی سرزمین کے پر کوئی attack ہو سکتا ہے سار بے شک ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے اپنے commanders کو اور جنرلز کو authority دی ہے کہ وہ ہم سے clear کرنے کی ضرورت نہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اندرون ملک یعنی کہ افغانستان یا اس کے باہر وہاں کوئی ایسی activity ہے جس سے خدشہ ہے کہ امریکن جانوں کو وہ خطرہ درپیش ہو تو وہ اس خود action لے سکتے ہیں دوسری بات جو ہنر بانی گھر صاحبہ نے اٹھائیا اور صحیح انہوں نے کہا کہ ہماری جو denials ہیں ہم جو انکار کرتے ہیں کہ یہ جتنے جو وہاں الزام تراشی ہوئی ہے پاکستان پہ یہ سب غلط ہے اور یہ سارے جھوٹے ہیں اندرون پاکستان میں بھی اس denial پہ کوئی زیادہ اعتماد نہیں ہے جس طرح انہوں نے خود فرمایا ایڈیٹوریلز پڑھیں لوگ کی باتچیت سنیں لوگ یقین نہیں کرتے ہیں جی؟ جی؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سراسر جھوٹ ہے جو امریکہ پاکستان پہ بارے میں کہہ رہا ہے تو آخر ایک تو پوچھنا ہوتا ہے کیوں وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جبکہ ہی کچھ نہیں ہے اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو امریکن انٹیلیجنس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بقواس ہے کیوں پاکستان کو فضول کے بارے میں اس قسم کی بات کیوں کر رہا ہے کوئی کنسپیرسی ہوگی کوئی پلان ہوگی وہ کس قسم کا ہے اور پاکستان کو کہنا چاہیے پبلکلی کہ نہ صرف آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہم دعوت دیتے ہیں سارے جنرلس کو یہ کہ جہاں وہ جانا چاہتے ہیں سارے کے لئے پاکستان میں بھی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اپسلوٹل کوئی بات نہیں ہے اور تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دعوت دیت ہی دعوت دیت ہے اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں کہ آپ کے نو گو ایریاس بھی ہیں یو ایس کمانڈر جو جانا سکتے ہیں اس پوری سٹیٹمنٹ سے پہلے انہوں نے میران شاہ کا پورا کیا یہ ویسے جنرل پیٹرس نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے ہم پروو نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ایس سچ نہیں ہے انفرمیشن ہے لیکن ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کے پناہ گاہ جو ہیں آمڈ گروپس ریزسٹنس گروپس کے پاکستان پر ہیں ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہم پروو نہیں کر سکتے ہیں کہا انہوں نے اچھا لیکن ان کے جو لیڈرز ہیں حقانی گروپ کے اور طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کے لئے پناہ گاہ ہیں پاکستان میں اور ان کی وجہ سے یہ جو مضامت ہے افغانستان میں اس میں اب تک جان ہے کیونکہ یہ لیڈرشپ یہاں ہے لیکن اس کے لیے ہمارے پاس جواب تو ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ہم نے یہ کہا آخر پاکستان وقع کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں طالبان اور یہ حقانی نیٹورک کے جو لیڈرز ہیں ان کو نگوشیٹن ٹیبل پر لائیں تو اگر وہ ان کو نگوشیٹن ٹیبل پر لانا ہے تو پھر ضرور ان کے ساتھ ہماری باتچیت ہوگی اور باتچیت کہاں گی افغانستان کے اندر تو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے لوگ تو وہاں اندر تو نہیں جائیں گے ان سے بات کرنے تو یہاں تو ہمیں پھر کہنا چاہیے کہ بھئی سیاسی ڈیل کے لیے جو آپ نے خود کہا کہ پاکستان is expected to bring these people to the negotiating table پر اس حد تک ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے اور اگر آپ disprove کرنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں تو یہ آئین ممکن ہے to prove the Americans are lying یہ impossible نہیں ہے اگر یہ حقیقت ہے مفتا صاحب آپ کی جانے باؤں گی جو جان نکلسن نے کہا ہے افغانستان کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس وقت backdoor negotiations ہو رہی ہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ وہ کیا backdoor negotiations ہیں جو ہم نہیں جان سکتے مفتا صاحب انہوں نے دیکھئے obviously یہ جو American policy آئی ہے it is reflects partially their frustration سولہ سال سے یہ جنگ کر رہے ہیں کربون ڈالر اس پہ انہوں نے لگا دیئے ہیں ہزاروں انہوں کے لوگ مر گئے ہیں لاکھے دوسرے لوگ انہوں نے مار دیئے ہیں اور پورے خطے کو انہوں نے destabilize کرا ہے اس ساؤت ایشیا کے اور منڈلیس پہ تمہیں جا بھی نیتا ہوں اور کوئی بھی امریکہ کے اندر کوئی کامیابی اس کو نہیں ہوئی اگر آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کی سپیچ میں انہوں نے victory کو very define کیا ہے کہ just fighting Taliban to a truth is somehow a victory اور آج بیالیس فیصد territory جو ہے وہ Taliban کے حق میں ہے Taliban کے control میں ہے تو یہ ایک frustration بھی ان کی ہے اور وہ بالکل بجا ہے مستہ صاحب بالکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ضرور frustration اس میں کوئی شک نہیں ان کے اپنے بھی جو ہیں but for them to say کہ جی Taliban یہاں پہ جو رہ رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کو چین کی نیم نہیں سونی چاہیے یہ کہہ دینا بہت بڑی بات ہے کیا پاکستان کی حکومت کو تشویش ہے کہ جی آنے والے دنوں میں drone حملے ہو سکتے ہیں settled area میں ہو سکتے ہیں اس کے لئے کوئی plan ہو رہا ہے کوئی backdoor negotiations ہو رہی ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم دیکھئے جو یہ بات جو میں آپ کو اقدم کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی solution ہوگا اغوانستان میں اس کے اندر پاکستان اور امریکہ حکومت کو مل کر یہ solution کرنا ہوگا ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی کر کے solution نہیں ہو سکتا امریکہ ہم سے کوئی جگڑا کر کے ہم ان سے ناراض ہو کے solution نہیں ہو سکتا ہم کو مل کر بیٹھ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اس کی طرف کوئی راہ ہموار ہو رہی ہے کٹھے بیٹھ کے جی منی سے میری بات سن میں تھوڑا سے میری بات سن جتنا نقصان امریکہ کو ہو چکا ہے پروپورشنٹلی اگر دیکھیں ہماری ایکانومی کو اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اگر آج ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں ہمارے پاس دنیا سے بائر نہیں آ رہے تھے this is because of this conflict in the travel areas in افرانستان and all that stuff ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ travel areas کے اندر یہ کہیں پر بھی conflict ہو آپ دیکھیں چار ساتھ سے ہم جنگلر لے time check کے لئے I'm very sorry مجھے commercial break لینی ہے and I'm very sorry بار بار ہمیں break کی جانب جانا پڑتا ہے program کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے بارہ ہم جلدی سے break رہتے ہیں and then I'll give you a full opportunity Welcome back ناظرین مفتا صاحب break سے پہلے بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا پاکستان isolation کا شکار ہو سکتا ہے چونکہ ہمارے اوپر امریکہ جو ہے وہ اس وقت sanctions لگانے کی بھی بات کر رہا ہے اور یہ banking sanctions ہوں گے اور یہ لوگوں کے اوپر individuals کے پر sanctions لگیں گے تو کیا واقعی میں یہ جو threat ہے یہ کتنی real ہے اور اس کے پر پاکستان حکومت کیا کر رہی ہے جی کوئی باتچیت ہو رہی ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھائی جا رہے ہیں جو جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مونیت ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے threat کو aside رکھیں دیکھیں جو ہمارا objective پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ we want peaceful borders we want peace within and without اس لیے ہم نے بات کری ہے اور آج جنلل صاحب نے اپنی تخلیر میں بھی کہا ہے دوسرے فورم پہ بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم ایک wall بنانا چاہ رہے ہیں between پاکستان اور اغوانستان ایک border fence اغوانستان بہت عرصے تک اس کے لیے تیار نہیں تھا اب بھی شاید وہ خوش نہیں ہے اس پر لیکن جی وہ خوش نہیں ہے لیکن جیسے کہ ٹرمپ صاحب خود ایک wall بنانا چاہ رہے ہیں میکسیکو سے بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میکسیکو اس کے پیسے دے گا ہم تو اغوانستان سے پیسے بھی نہیں مانگ رہے اور وہ 2600 کلومیٹر کا اس وقت ایک پورس border ہے اغوانی جو ہیں وہ پاکستان بھی آ جا سکتے ہیں اور وہ ایران بھی جا سکتے ہیں ہم نے اغوانیوں کو یہ بھی کہا ہے ان کی سیکیورٹی فورسز کو کہ ہم ساتھ جوائنٹ پیٹرولز کر لو تو ہے کہ اس کو روک سکیں اور اگر وہ بھی روک سکیں دیکھیں اس وقت جو سچی جو مڑا مسئلہ ہے ایمانداری کا جو مسئلہ ہے وہ ٹی ٹی پی کے دفاتر ہیں ٹی ٹی پی کے جو بیسز ہیں بیسز بہت زیادہ وکٹم ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک وارڈری وار لگا دیں انشاءاللہ دو سال میں جب یہ لگ جائے گا border fence border borders ہونا ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد مطلب یہ تمام دنیا کی شکایتیں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی تو ہم کو کوئی سی threat کا مسئلہ نہیں ہے ہم کو یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو اپنا گھر صحیح کرنا ہے جو خاجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ ہم کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے we don't want the world to accuse us we want the world to actually praise us ٹھیک اشرف قاضی صاحب یہ بتائیے کہ کیا معاملات اتنے سادے ہیں کہ دو سال کے اندر boundary wall لگ جائے گی تو یہاں پہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی اب تو ہمیں پتہ نہیں ہے کس قسم کا wall ہوگا 2600 کلومیٹر پہ wall لگانا تو بہت مشکل ہے بہت expensive ہے اور terrain بھی کچھ ایسی ہے اوپر سے duran لائن ہے اور مشورہ کے بغائر اور دیوار بنائیں گے تو یہ دوستی کی علامت نہیں ہوگی یہ کچھ سے اور چیز کی ایک دشمنی نہیں لیکن پوائنٹ آف کنٹنشن نہیں بن جائے گی پھر وہاں لوکل کنڈیشنز ہیں لوکل ٹرائبز ہیں اچھکسری ٹرائب چمن میں اور شنواری وغیرے مومند وغیرے جو ہیں دونوں طرف ہیں افغانستان میں بھی ہیں اور ان کا آنا اور جانا بہت ہے تو کنٹرول کی ضرورت ہے بورڈر مینجمنٹ کی ضرورت ہے لیکن بورڈر مینجمنٹ کا طریقہ یہ نہیں کہ ایک طرف یک طرفہ ہو یا افغانستان کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے ہو اور وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اگری بھی نہ کرے تو اس سے تو اور پروپلمز پیدا ہو جائیں گے اچھا کاجی صاحب چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی چونکہ آپ امریکہ میں بھی آپ نے سرف کیا ہے انڈیا میں بھی اور چائنہ میں بھی واہر آپ امباسٹر جو تینوں جگہ پہ آپ سرف کر چکے مجھے یہ بتائیے کہ آخرکار چائنہ نے پہلی دفعہ ہارٹ آف ایشہ میں بھی کیا ہی تھا مگر پھر سے برکس کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی گروپس ہیں ان کے اوپر قدغن لگنی چاہیے یا پاکستان کو اس کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے انہوں نے کہہ دیا ہے پاکستان کا نام تو نہیں آیا نہیں آیا مگر گروپس کا نام آگیا تو what made china say this دیکھیں چائنہ نے تو explain to us جی وہاں پہ جو situation explain تو بہت چیزیں ہوں سکتے we can even bring china-inڈیا relations into it یہ دوکلم جو ہے اس کا مسئلہ جو حل ہوا کیسے حل ہوا اور اس کے پیچھے کونسے محرکات تھے جس کی وجہ سے وہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ انڈیا جس نے سارک کو boycott کیا یہ نہ ہو کہ انڈیا پھر یہ جو برک سمت اس کو بھی boycott کرے تو انہوں نے کہا انڈیا کو کسی حد تک انہوں نے خوش بھی رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ساتھ ساتھ ان کے اپنے بھی concerns ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے پاکستان میں یہ ان کے contacts ہیں افغانستان میں اور وہ جا کے شنجیان میں بھی کافی کچھ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ماضی میں تو بہت پریشان تھا چین لیکن اب کچھ کم ہوا لیکن اصلی بات یہ ہے اس پہ سوچنا چاہیے کہ امریکن نے جو ہمیں دھمکی دی ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم کچھ measures بھی کریں گے اگر پاکستان کے behavior میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اب شاہے ہم لاکس کو رد کریں کہ یہ بقواث کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ کچھ ہو جائے اور short term میں اگر ہوگا اب امریکہ جو ہے میں آپ کو لکھے دیتا ہوں ان کی حمد ہی نہیں ہے کہ نورت کوریا کے ساتھ وہ کوئی military action کرے کیونکہ چین نے ان کو واضح الفاظ میں privately publicly ان کو بتایا ہے کہ خبردار جو تم نے کوئی action لی جس سے وہ نورت کوریا destabilize ہوگا کیونکہ یہ ہمارا vital security interest ہے لیکن پاکستان کے ساتھ اگر ہو چین دیکھیں دیکھیں قاضی صاحب چین یہ وہی چین ہے جس نے مسعود ازر کا ہم نے کہا کہ جی مسعود ازر جو ہے اس کے پر یو این سانکشنز نہیں لگنے چاہئے تو چین نے بلوک کیا یو این کے اندر کہاں تک کرے گا اب کیوں چین 2018 میں پھر سے یہی مسئلہ آئے گا اب کیوں چین امادہ ہو گیا کہنے کے لیے کہ جی وہی جو گروپس ہیں جس کے پر یہ کہتا رہا کہ نہیں ان کے پر قدگن نہیں لگنی چاہئے کہنے کے لیے کہ نہیں ان کے پر قدگن لگنی چاہئے ان کے پر concern شو کرنی چاہئے میں تو چین کے بحاف بات نہیں کر سکتا مگر you can read it ایک یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے اور بہت اہم تعلقات ہیں آزمودہ شدہ تعلقات ہیں اور strategic نویت کے تعلقات ہیں اس لیے انہوں نے پاکستان کو criticism سے بچایا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس بار کیوں نہیں اس بار کیوں نہیں نہیں اس دفعہ تو پاکستان کی اوپر کوئی وہ ویسے تو کوئی بے الزام تو نہیں گروپس کے نام پر لیے گئے لیکن انہوں نے کہاں ہیں اور کیا کر رہا ہے اور پاکستان وہ انہوں نے لیکن اگر پاکستان پاکستان نے جو اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ دو ہم نے متضاد باتیں کی ہیں کہ ایک تو یہ گروپس جو ہے ہم نے خود بین کی ہیں پھر ہم ہم نے ساتھ ساتھ کہا کہ ان گروپس کسی اور کنٹری کو خطرہ نہیں ہے تو اگر خطرہ نہیں ہے تو آپ نے بین کسی لی کیا مفتا صاحب مفتا صاحب would you like to رسپاوند to that دیکھے I don't think that I mean really I don't think چین نے کو ایسی بات کری ہے the group that were mentioned for instance have already been banned by پاکستان and the international community so what are we talking about I don't think we should be over sensitive allow me چونکہ جو برکس کی statement ہے اس کو پاکستان نے ریجیکٹ کیا خورم دستگیر صاحب کا statement ہے کہ ریجیکٹ کیا دوسری طرف سم نے دیکھا کہ وزیر خارج خواجہ آسید صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم اپنے گھر کا صفایہ کرنا تو ہوگا اب جبکہ وزیر خارج جائیں گے اور پلان بھی تھا کہ اپنے دوست ممالک کے پاس جائیں گے ان کو امادہ کریں گے جس کے لئے چین ہے رشیہ ہے ان سب نے تو اس کے اوپر سائن کیا ہوئے تو what are you expecting where are you taking ڈیپلومی نہیں 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 دیکھیں دیکھیں یہ ذرا سا ذرا سا اس کو دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا let me repeat this کہ what the groups have mentioned حکانی ان دوسرے جو نیٹورک اور دوسری جو لشکر تائیب یہ تو already یو این کی طرف سے بین کرے ہوئے ہیں یہ تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی دودھ میں نائے گروپ ہیں کوئی سوشل ویلفیر ہم نے تو اخبار مشتہار رکھ لیا تھا اگر آپ نے دیکھنا عید سے پہلے جس میں ہم نے بیت آشک چین کو اور رشیہ کو ضرورت پڑی کہ پھر سے ان کو منشن کرتے ہیں مونیزہ بات یہ ہے کہ آپ نے بین تو ضرور کیا مجھے نہیں پتا کہ چین اور رشیہ کی کس طرح سوچ تو ابھی کیوں منشن کرتے دیکھیں میری پاس چین نے کتنی مرتبہ یو این کے اندر سیکیورٹی کانسل میں اور دوسری جگہوں پہ ووٹ دیا ہے پاکستان کے حق میں اور پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے موقف کو سمجھا ہے امریکن پریزیڈنڈ کے آنے کے دوسرے دن انہوں نے چین نے ہمارے حق میں دیا بیفور وی کو میک ستیٹمنٹ روشیا نے ستیٹمنٹ دیا ہمارے اپنے دوستوں کو ہم اتنی زیادہ ٹیسٹ پر نہ ڈال دیں اور اتنی زیادہ اوڑ سنسیٹیو نہ ہو جائیں کہ کوئی ایک بات بھی نہیں کر سکیں جو گروپ پاکستان میں بین ہے اگر اس گروپ کے بارے مو کہ دیں تو بھی ہم کو برا لگ جائے پھر ہم کسی سے دوستی نہیں کر سکیں گے ہم کسی سے دوستی ہم کسی سے دوستی مفتا صاحب ریپس ہیں جس کے اندر بارڈ فینس سب سے پہلے جس سے مسئلے سول جنے کی طرف جائیں گے اور یہ بات شکریہ مفتا اسمائل صاحب اشرف جہانگیر کازی صاحب اپنے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہمارے پاس آج